برطانیہ یورپ سے علیہدہ ہونا چاہتا ہے برطانیہ یورپ سے طلاق لینا چاہتا ہے آپ کو ناظرین اکرام معلوم ہونا چاہیے یورپی اتحاد یا جسے نیٹو کے نام سے دنیا جانتی ہے یہ ایک بڑی جو طاقت تھی یہ برطانیہ اس کا برطانیہ کا اس میں بہت بڑا حصہ تھا برطانیہ فرانس جرمنی یہ وہ ممالک ہیں جو یورپی اتحاد یورپی یونین کی ایک بڑی طاقتیں بڑے طاقتور ملک سنجھ جاتے ہیں ابھی جو کل معاملہ ہوا ووٹنگ ہوئی برطانوی دار العوام میں اور اس سے ووٹنگ میں برطانوی وزیر ووٹنگ اس بات پر ہو رہی تھی کہ برطانیہ کو یورپ کے ساتھ رہنا چاہیے یا یورپ سے علیہدہ ہونا چاہیے تو اس پر جو وزیر آزم ہیں برطانیہ کی ٹریزا میں انہوں نے پچھلے اپنی دور حکومت کی ابتدا میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا بریکزٹ کا اور کہا تھا کہ وہ الگ ہوں گے اور مارچ 2019 میں برطانیہ نے یورپ سے علیہدہ بھی ہونا تھا تو اس پر جب پارلیمنٹ میں ووٹنگ کروائی گئی کل جو ووٹنگ ہوئی تو اس ووٹنگ میں وزیر آزم ٹریزا میں کے فیصلے کے خلاف جو مخالفین تھے وہ زیادہ تعداد میں نکل آئے چار سو تیس کے تعداد میں بتائی جاتی ہے جنہوں نے مخالفت کی اور دو سو کچھ لوگ تھے جنہوں نے حمایت کی اور خود وزیر آزم ٹریزا میں کے جو اپنے اپنی جماعت کے لوگ تھے وہ بھی انہوں نے بھی مخالفت میں ووٹ دیا تو اس کے بعد جو تحریک عدم اعتماد ہے وزیر آزم ٹری ٹریزا میں کے خلاف وہ بھی پیش کر دی گئی ہے اور اس پر آج ووٹنگ بھی ہونی تھی غالباً ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ متوقع طور پر نہیں آیا لیکن بارحال کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر آزم ٹریزا میں جو ہیں برطانیہ کی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اگر اس میں حمایت میں زیادہ ووٹ آگئے تو پھر وزیر آزم کو بھی الگ ہونا پڑے گا اور برطانیہ کے قانون ہے کہ جب وزیر آزم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے تو پھر اس کے بعد ی یا تو کوئی مخلوط یا مشترکہ طور پر یا اسی جماعت سے کوئی وزیر آزم کو لانا پڑتا ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر قبل از وقت انتخابات بھی ہو سکتے ہیں ویسے پانچ سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں برطانیہ میں تو یہ صورتحال ہے اس برطانیہ کی جس نے ایک وقت تھا کہ دنیا پر حکمرانی کی اور کہا جاتا تھا کہ برطانیہ کا سورج جو ہے برطانیہ کی اتنی بڑی ریاست ہے اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کی ریاست میں کہیں بھی سورج غروب نہیں ہوتا تو بڑ بڑے ممالک پر برطانیہ نے قبضہ کیا تھا آج برطانیہ کی صورتحال یہ ہے بلکہ خود پورے یورپ کی صورتحال یہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہونے جا رہا ہے لرزہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ کے اندر کیا صورتحال ہے بیرونی دنیا میں جنگیں بڑکائی تھیں یورپ نے فرانس کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں نومبر دوہزار اٹھارہ سے اب تک وہاں پر مسلسل احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں مہنگائی بیروزگاری کے خلاف عوام سڑکوں پر ہیں کئی ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں دنیا کو اسلام کو بالخصوص مسلمانوں کو دہشتگردی کا تانہ دینے والے فرانس کی صورتحال اب آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر کس طرح سے خود وہاں پر حملے ہو رہے ہیں وہاں پر وہاں پر جو ہے لوگ مارے جا رہے ہیں وہاں پر مہنگائی اور بیروزگاری خلاف لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں یہی صورتحال برطانیہ کی ہے یہی صورتحال جرمنی کی ہے یہی صورتحال اٹلی کی ہے یہی صورتحال سپین پرٹگال اور آسٹ اور جو دیگر بڑے بڑے ممالک ہیں یورپ کے تمام کی صورتحال یہ ہے تو یہ طاقت اور غرور کا جو ایک شکست ہے وہ اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یورپ کس طرح سے شکست کھا رہا ہے اور یورپ خود اپنے اندرونی معاملات میں اس قدر الڈ چکا ہے اختلافات اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب اس کا دنیا پر اثر و رسوخ جو ہے وہ زائل ہو رہا ہے